تو جون جولائی کا معنیہ خریب کی فصلوں کے لئے سب سے اپیوکت مانا جاتا ہے کیونکہ اس موسم میں کسان مکھ کے طور پر خریب کی فصلوں دھان مکہ باجرہ کی کھیتی کرتے ہیں پرند کئی ایسی بھی فصلیں ہیں جنہیں خریب کے سیجن میں بھی آسانی سے اگا کر کسان اچھا منافع کما سکتے ہیں انہی فصلوں میں سے ایک ہے فول گو بھی کی فصل بھی ہے جو عام طور پر ربی کے سیجن میں کی مکھ کے فصل مانی جاتی ہے پرند کسان اس کو خریب کے سیجن میں بھی اگا کر اچھا منافع کما سکتے ہیں کرسی کے چھیت میں دس فرسوں کا انبوہ رکھنے والے رائبریلی کے راجکے کرسی کے انسی اگر کے پراویدیک سہائے کرسی ویویک کمار بتاتے ہیں کہ ربی کے سیجن میں ہونے والی فول گو بھی کی کھیتی نم جلوائی اور سامان تاپمان کی جارتی ہے اس لئے یہ فصل زیادہ ٹنڈ اور گرمی سہن نہیں کر پتیتا تھا سست موسم اور کم نمی بھی اس فصل کے لئے انکول نہیں ہوتی ساتھ ہی عدیق تاپمان ہونے پر اس کا فول پیلا پڑ جاتا ہے اس کے بیج میں چھوٹی چھوٹی پتیاں بھی اکتی ہیں اسی لئے جروری ہے کہ فول ہوئی کی کھیتی اسی مٹی میں کی جائے جہاں پو سکتا تھا اور جیوان پریات ماترہ میں پودے کو مل سکیں اسی لئے کسان اس کے لئے پالی ہاؤس بنا کر اس کی کھیتی کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر اس کو اپیوک تاپمان مل جائے گا اور مٹی کی ماترہ اچھی ہوگی اس کے لئے بلوی دومن مٹی سب سے اپیوکت مانی جاتی ہے نرسری کرنے کے چار سے چھے سبت آباد کسان پودے کے روپائی کر دیں اس کے بعد یہ فصل اچھا اتبادن دینے لگے گی کھیتی کا جو یہ جون اور جولائی میں جو ارلی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں مطلب دین سیزن میں یہ کھیتی گیا سکتی ہے تو ارلی میڈ اور لیڈ ورائیٹی جو ہوتی ہیں لیکن جون اور جولائی کا ملینہ جو نرسری ڈالنے کے لئے ارلی ایٹائیم بہت اچھا ہے اس میں آپ جون میں اور جون میں آپ اپنے کھے اس میں کھولی پلاور کی نرسری ڈال سکتے ہیں آرام سے اس کے لئے سب سے پہلے کیا بھوم کی جو مٹی ہو ہماری اچھی اور بڑھتا والی مٹی جس کا لگ بھاک چھے سے ساتھ کے بیچ میں پی اچھو اور جو بھوم ہو یا تو لوم اور لومی سویل یا بلوی دومت یا دومت مٹی بہت اچھی ہوتی اس کے لئے اور اس کو کرنے کے لئے سے یہ ایک تھنڈی موسم کی موسم کے لئے کیا کریں ایک بڑی ہاسا ایک پالی ہاؤس تیار کرنے کے لئے نرسری ڈالنے سے بہلے پالی ہاؤس تیار کر لیں اور اس پالی ہاؤس میں جو بیڈ ہیں اور بیڈ تھوڑا ایک لگ بھاک دو پرسنٹ ڈھلان پہ ایک ڈھلان پہ تھوڑا اونچا جس کے اچھا جیسے پانی ہو تو پانی آرام سے نکل جائے اس طرح سے اگر نرسری تیار کریں گے تو پانی آرام سے نکل جائے گا اور آپ کی سیڈلنگ جو بھی پاد ہوگی بہت اچھی تیار ہو جائے گی موسیقی موسیقی